بہت ہی مزیدار دہی پھلکیاں تیار کی ہیں ایک تڑکے کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار ہیں تو ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و حرم ہوں گے آج میں بنانی ہوں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی جسے سن کر موں میں پانی آ جائے جی ہاں آج میں بیسن کے دہی پھلکیاں بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی اور سب کو بہت اچھی لگتی ہیں تو اس کے لئے میں نے بیسن لے لیا ہے تقریباً ایک کپ میں نے بیسن لے لیا ہے اس کو چھان لیا تھا اور ایک چھوٹی پیاز لے کے اسے چوب کر لیا ہے مسالوں میں ہم نے دو چھوٹکی تقریباً ہم نے اجوائن لے لی ہے اور تقریباً گرم مسالہ پسند ہوا جو لیا ہے وہ بھی عادی چاہی کی چمچ ہے عادی چاہی کی چمچ زیرا ہے تھوڑا سا ہم نے میٹھا سوڑا لیا ہے ایک چاہی کی چمچ ہم نے چلی فلیکس یعنی ہے جو عادی چاہی کی چمچ پیسا ہوا دھنیا لیا ہے ایک چاہی کی چمچ ہم نے نمک لے لیا ہے یہ ہم ٹیسٹ کے حسокой سے لے سکتے ہیں اور ایدی چاہی کی چمچ ہم نے لائل میرچ پا را ہے اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو بیسن میں تمام مسالہ جات شامل کرتے ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم پیاز اور مسالے سارے ہم نے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں اور اس کو پیسٹ بنا لیتے ہیں۔ ہم نے بیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب اس کی کنسیسی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے۔ آپ دیکھیں اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لئے مسالہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کچھ جووے لسن کی چھیل لیا ہے۔ تھوڑی سی سوکھی وری لال مرچ ہم نے لے لیا ہے۔ ہری مرچ کو جو سکھاتے ہیں تو وہ لال ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی جوائن لیا ہے۔ اب ہم اس کی چٹنیں بڑھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی چٹنیں بانگی ہے۔ اور اب ہم پھلکیاں فرائی کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہ بیسن کے امیزے کو رکھے ہوئے۔ اور یہاں پر ہم نے گھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور گھی گرم ہو چکا ہے۔ تو اب ہم چمچ کی مدد سے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس میں ایک مناسب سائز میں ہم ڈالنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سائز کے ڈال جاتے ہیں۔ ایک ہی سائز کی پھلکیاں ڈالتی ہیں۔ وہ تحتیاط کے ساتھ آپ پھلکیاں ڈالنا شروع کریں۔ اور فریم کو آپ نے لو رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے تمام پھلکیاں جو ہیں وہ ڈال دینا ہے اس میں۔ دیکھیں پھلکیاں جو ہیں وہ اوپر آگئے ہیں پھول کر اب ہم اس کو اڑکی سائز سے بھی اس طرح فرائ کریں گے۔ سوڑٹا کر لیں گے۔ اور اس کا اچھا سا گولڈن سا کلر لانا چاہیے۔ بہت زیادہ آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا۔ پھر اچھا نہیں لگتا اور وہ جلے جلے کی خوشبو آتی گیا اس میں سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھول چکی ہے۔ کیا فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ ہم اس پر نکال لیتے ہیں دیکھیں اور اسی طریقے سے آپ تمام پھولکیاں جو ہیں وہ تیار کر لیں۔ تمام پھولکیاں جو ہیں وہ تل کر تیار ہو چکی ہیں۔ پھولی پھولی سی ہیں، گولڈن گولڈن سی ہیں۔ آئیے اب ہم دہی کا سامانچہ پر ایک بڑے برطن میں میں نے چاہ سو گرام دہی لے لیا ہے۔ اور ایک کب دودھ ڈال کے میں اس کو اچھا طریقے سے پھینٹ لوں گی۔ دودھ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اور اس کی کھٹاس جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس کو اچھا طریقے سے پھینٹ لوں گی۔ اس کو میں نے بہت اچھا طریقے سے پھینٹ لیا ہے۔ اور اب ہم اس میں ایک کپ پانی مزید شامل کریں گے۔ کیونکہ پھولکیاں جو ہیں وہ پانی کو چوس لیں گی۔ دودھ کو دہی کو اسے جیسے ہم اس کو کافی سارا پتلا رکھیں گے۔ اب ہم اس میں چٹنی شامل کر دیں گے جو ہم نے چٹنی بنا کر رکھی ہے۔ اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ دیکھئے کتا پیارا لگ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں کیا کیا مسالہ جات شامل کرنے ہیں۔ اس کے لئے میں نے ایک چھوٹی پیاس چاپ کر لیا ہے۔ یہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ اس کے لئے میں نے چمچ میں چاتھ مسالہ اٹھ سکتا ہے۔ اس لئے میں نے کم لیا ہے۔ اس کے لئے میں چھوٹی سپرنگ کر سکتی ہے۔ اگرم مسالا اور چاڑھ مسالا شامل کر سکتے ہیں۔ ایک چائے کی چمچمی نے نمک لیا ہے۔ تمام مسالا جا جو ہیں اس میں شامل کرتے ہیں دہی میں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہم نے شامل کر دیئے۔ اس کو مکس کرتے ہیں بہت اچھے سے۔ کشپو بہت کیاری آ رہی ہے۔ یہ ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم نے دو عدد آلو جو ہے وہ اُبال کر اس کو کٹ لیا ہے۔ ہم یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اور ہم اس میں شامل کریں گے پھلکیاں۔ پھلکیاں شامل کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں اس کو ہم تقریباً دس منٹ چھوڑیں گے۔ تاکہ پھلکیاں جو ہے وہ نرم ہو جائیں۔ اس میں دہی شامل ہو جائے۔ چلی جائے اس کے اندر دہی میں چوس لیں گی دہی کے پانی کو بھی اور دہی کو بھی۔ اور اسی لئے ہم نے تھوڑا سا پتلا رکھا تھا۔ یہ جب تک جذب ہوتا ہے اس میں دہی ہم اپنا ایک اس کے اوپر لگانے کے لئے تڑکا تیار کرتے ہیں۔ یہاں ایک پہ میں میں نے دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھی ڈال دیا ہے۔ اور یہ گرم ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہ گرم ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں آدی چھائی کی چمچ زیرہ شامل کرتے ہیں۔ زیرہ فرائی ہوتا ہے تو ہم اس کا تڑکا لگا دیں گے۔ اس کو جلائیں گے نہیں ہم بہت زیادہ۔ سیف ہلکی سی خوشبو کیلئے ہم اس کو فرائی کریں گے تڑکے کو اور زیرے کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لو فلیم پر میں اسے کر رہی ہوں تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آئے اور یہ جلے نہیں۔ ہلکا ہلکا دھیما دھیما سا اس کو فرائی ہو۔ اس کے کڑکنے کی آواز آپ سن سکتے ہیں۔ اس کی طریقے سے آپ زیرا فرائی کریں گے تو بہت اچھے خوشبو آئے گی اور زیرا جلے گا بھی نہیں۔ اب ہم اس کو تڑکا لگاتے ہیں بسم اللہ الرمانی ۔ بسم اللہ الرمانی ۔ بہت ہی مزیدار ہمارا رائتہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے دہی پھلکیوں کا بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے شکل سے بھی اور دیکھ لیں آپ کے کھانے میں بہت مزیدار ہوگا۔ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور رائے اظہار کرتے رہا کریں اپنی رائے کا کمنٹس میں مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہا ہے